کیا سمجھتے ہیں آپ؟ شادی تھی ہے نا ایک لڑکا لڑکی کا افیر تھا لڑکی کے باپ نے بڑی مشکل سے ہاں کری اس نے بولا ہاں تو کر دوں گا ایک شرط ہے برات میں کوئی بوڑا نہیں آئے گا تو لڑکے نے بولا ٹھیک ہے نہیں آئے گا ویسے بھی کرتے کیا ہیں گھر بیٹھے آرام سے ان کا کیا کام ہے تو سب کو بولا کہ کوئی بوڑا نہیں چلے گا جی بڑی مشکل سے ہاں ہوئی ایک آدمی اٹک گیا جو تھا نانا اس کا کام ہی تھا نانا بولا نانا ہم تو جائیں گے لڑکے نے بولا مہاراج بڑی مشکل سے لشتا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہی میں تو جاؤں گا چھپا کے لے جاؤ سمان میں لے جاؤ کیسے بھی لے جاؤ تو لڑکے نے بولا اس کو پوٹیلی میں ڈالو تو سر اس کو گاڑی میں چھپا کے لے گی تاکہ کوئی اس کو دیکھنا سکے اب برات پہنچی لڑکے کا باپ پھر اٹک گیا ایک شرط پہ ڈولی کریں گے بولا مہاراج آپ کیا ہے بولا گاؤں کے پیچھے ندی بہہ رہی ہے اس کا پانی کی بجائے دودھ بہے تو لڑکی لے جاؤ اب سالہ دودھ کیسے بہاں ہیترا سارا پھر کہاں نہیں اٹک گئی اب تو برات واپس جائے گی جائے گی تو بھوٹ چلو بھوٹ چلو چلو واپس چلو معاملہ گڑڑ ہو گیا آئی ڈی نہیں آئی پیمنٹ منا کر دی بندے نے چلو چلو بھوٹ چلو اب برات لوٹنے لگی تو اتنے میں کس نے کہا نانا کو تو نکال دو اس کے پران کیوں لے رہے ہو برات تو ویسے بھی لوٹ رہی ہے تو نانا کو باہر نکالا کہ مہاراج چلو برات مرات نہیں ہو رہی ہے اب شادی ٹوڑ گئے نانا نے بولا کیا بات ہو گئی بولا وہ لڑکی کے باپ نے سندیج بجائے کہ پانی کی جگہ دودھ بہا دو تو لڑکی بیائیں گے نانا نے بولا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی کوئی باراتیں لوٹتی ہیں مہاراج اتنی چھوٹی سی بات بولا یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہے کون سندیج لائیا بولے یہ آدمی لائیا کہہ رہا آپ ان کو بول تو ہم نے دودھ کا انتجام کر دیا تم پانی کھالی کرا دو ہم نے دودھ کا انتجام کر لیا مولے تم پانی کھالی کرا دو تو وہ سندیج واق پہنچا سندیج لے کے لڑکی کے باپ کے پاس جی ایسی ایسی بات ہے لڑکی کے باپ نے بلا پکا پتا کرو کوئی بولا آدمی آیا ہے تو بولوں کی مہیمہ ہے رہ بابو